بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا چوتھا دن ہے بچوں کچھ یاد ہے کل ہم نے کیا پڑھا تھا بلکل کل ہم نے صفحہ نمبر 3 پہ توڑ جوڑ کیے تھے اور یاد آیا میں نے آپ کو ہومبر بھی دیا تھا آپ لوگوں نے ہومبر کیا چلے شاہ باش ایسے ہی اپنا گھر کا کام کرتے رہے اپنے مجھے وٹس اپ بھی کیا کریں ساتھ ساتھ میں چیک بھی کروں ساتھ اب دیکھیں صفحہ نمبر 3 پہ سوال نمبر 4 ہمارے پاس کونسا ہے سوال جواب صفحہ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4 سوالوں کے جواب اپنی کوپی میں لکھئے سوالوں کے جواب اپنی کوپی میں لکھئے تو بچوں میرے ساتھ دیکھیں تحتی تحریر کی طرف سبق نمبر 1 ہمارے پاس ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے انوان ہمارے پاس ہے ہم کر رہے ہیں ہم کی مشک کونسی صفحے پہ صفحہ نمبر 3 پہ سوالوں کے جواب اپنی کوپی میں لکھئے سوالوں کے جواب اپنی کوپی میں لکھئے ٹھیک ہو گیا سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے ہم کسے کہتے ہیں ہم کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہمارے پاس ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں جی بالکل اسے ہم کہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ دہرائیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی اس آنی پڑھ رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے دہراتے جائیں سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے ہم کسے کہتے ہیں جواب ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بچے زہر میں ایک بات رکھے گا جواب دینے کے لیے کوئیشن کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک ہم سوال کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم جواب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو سوال کو سمجھے غور سے سنیں کہ سوال میں آپ سے کیا پوچھا کیا کہا کیا مانگا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہوا ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہوا مکمل سوال نمبر 2 دیکھیں اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھئے ٹھیک ہے سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے میرے ساتھ دہراتے چلیں اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھئے ٹھیک ہے اس کا انصر دیکھیں جواب دیکھیں آپ لوگ بچے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق کی ہے ٹھیک ہے لیکن پیشن ہمارے پاس ہے کہ حمد میں سے حمد میں سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کریں جو حمد میں ذکر کیا گیا ہے ہم صرف کنی کے نام لکھیں گے ٹھیک ہو گیا جواب دیکھیں آپ لوگ اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے سورج چاند تارے پھول پیر دوبارہ سے میرے ساتھ دیکھیں اور دھوڑا ہے میرے ساتھ انصر ہمارے پاس ہے جواب ہمارے پاس ہے اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے سورج چاند تارے پھول پیر دوبارہ سے میں اس کو دھوڑاتی ہوں ایک دفعہ پھر سوال ہمارے پر ایک ہے حمد کسے کہتے ہیں جواب ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالی کی تاریخ بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں پچھے جواب کا جواب مکمل ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے صاف ستھرا لکھنا ہے صاف ستھری لکھائی کرنی یہ کوپی میں ٹھیک ہے جواب کا جواب مکمل ہو جائے اس کے نیچے آپ نے لگانی ہے فینشنگ لائن ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں فینشنگ لائن آپ نے یہ لگانی ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھئے جواب ہے اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے سورج چاند تارے پھول پیر یہاں پہ سوال نمبر دو ہمارے پاس صبح ختم تو اس کے نیچے بھی آپ نے لگانی ہے کیا فینشنگ لائن سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے اللہ کی بنائی ہوئی کم از کم پانچ چیزوں کے نام لکھئے جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے سوال نمبر تین ہمارے پاس ہے میرے ساتھ بچے دہرائیں اللہ کی بنائی ہوئی کم از کم پانچ چیزوں کے نام لکھئے جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے جواب کی طرح دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی پانچ چیزوں کے نام یہ ہیں اسمان زمین پانی ہوا تھل جواب کو دوبارہ دیکھیں اور میرے ساتھ دہرائیں اللہ کی بنائی ہوئی پانچ چیزوں کے نام یہ ہیں اسمان زمین پانی ہوا تھل سوال نمبر تین ہمارے پاس مکمل ہوا پھر آپ لوگوں نے کہا کانس کی نیچے لگانی ہے فینشنگ لائن ٹھیک ہے ملکل سیدھی لگانی ہے فینشنگ لائن بچے سوال نمبر تین کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر جو چار ہے وہ میں آپ کو ہومت میں دوں گی لیکن وہ آپ کو میں آخر میں سمجھاتی ہوں ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں سوال نمبر پانچ کی طرف نماز روزہ اور دوسری عبادات کے علاوہ اللہ کی پسند کے پانچ کام لکھئے دوبارہ سنیں سوال نمبر پانچ نماز روزہ اور دوسری عبادات کے علاوہ اللہ کی پسند کے پانچ کام لکھئے ہمارے پاس جواب ہیں اس کا اور سے سنیں بچیں اور سے دیکھیں اور میرے سانس ساتھ دہراتے چلیں نماز روزہ اور دوسری عبادات کے علاوہ اللہ کی پسند کے پانچ کام اب کون کون سے ہیں ادھر دیکھیں تختہ تحنیر کی طرف نمبر ایک سچ بولنا نمبر دو والدین کی خدمت کرنا نمبر تین غریبوں کی مدد کرنا نمبر چار چھوٹوں سے پیار کرنا نمبر پانچ بڑوں کا احترام کرنا یعنی کہ بڑوں کا عدب کرنا دوبارہ دیکھیں سچ بولنا والدین کی خدمت کرنا غریبوں کی مدد کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا بڑوں کا احترام کرنا بچھو دیکھیں بک کی طرف سوال نمبر چار ہمارے پاس صفحہ اسی صفحے پر صفحہ نمبر تین پر سوال نمبر چار ہمارے پاس ہے ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں حمد میں سے ایسے الفاظ چن کر لکھئے مثال چمکتے دمکتے ٹھیک ہے سوال ہمارے پاس ہے کہ ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں ہم یہاں پہ مثال دی گئی ہے چمکتے دمکتے بچوں میں آپ کو تھوڑا سا اس کی اور وضاحت کروں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے مثال ہے ہمارے پاس چمکتے دمکتے ٹھیک ہے اب چمکتے دمکتے کے آخری حرف ایک جیسے ہیں دیکھیں اب چمکتے دمکتے کے آخری حرف چوہے دو یہ ایک جیسے ہیں اور ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو یہ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں میں گھر کا کام دے رہی ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے نظم میں سے یعنی کہ حمد میں سے پانچ ہم آواز الفاظ لکھ کے مجھے آپ لوگوں نے ورس اپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے حمد میں سے پانچ ہم آواز الفاظ لکھ کے مجھے ورس اپ کرنا ہے یہ آپ کی گھر کا کام ہے اب امید کرتی ہوں کہ آپ گھر کا کام ضرور کریں گے سو اپنا دھیل سے خیال لکھیے گا اللہ حافظ